دل ہی تو ہے کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سبرینہ اپنے باپ کے گھر میں ہوگی وہاں سرمت سبرینہ سے کہے گا جس نے آپ کو چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگایا آپ اس کے لئے کیوں پریشان ہو رہی ہو تو دوستو جب سبرینہ اور موید کا جھگڑا ہوگا تب گھر والوں کے سامنے موید کہے گا کہ میں سبرینہ کو چھوڑنے کے لئے تیار ہوں سبرینہ بھی اسی گم میں ہوگی کہ اتنی عزت دینے کے بعد بھی موید چھوڑنے کے لئے راضی ہو گیا ہے جبکہ وہ خود گلتی پر ہے اس بات کو لے کر سرمت اسے کہے گا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ تم سبرینہ موید سے کھلا لے لو اور مجھ سے شادی کر لو سرمت کہے گا کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جو ماضی میں گلتیاں ہو چکی مجھ سے میں وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا کی وجہ سے میں آج تک سہر رہا ہوں اس لئے تم میری ہو جاؤ سبرینہ اس بات پر بہت خوصہ کرے گی اور کہے گی یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر کبیرہ نے بھی ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اسے اپنی جگہ نہیں لینے دوں گی اور رہی بات تمہاری تو میں تمہیں بھی کبھی موید کی جگہ نہیں دے سکتی سبرینہ سرمت سے کہے گی کہ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں اگر آپ نہیں جا سکتے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں نیکٹ سین میں دکھایا جائے گا کہ انیسہ موید سے کہے گی کہ میں جانتی ہوں سبرینہ نے تمہارے اور ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا مجھے سبرینہ سے یہ امید نہ تھی پر یہاں تم بہت جلد بازی کر کے سبرینہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہو موید کہے گا میں سبرینہ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں سبرینہ آج بھی سرمت کو پسند کرتی ہے اس لئے بہتری ہے کہ میں سب کچھ جانتا بوجھتا اسے عذیر نہ دوں بہتری یہ ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تاکہ وہ اور سرمت ایک ہو جائیں دوستو جیسے ہی عبیرہ موید کے پیچھے جا رہی ہوگی موید کی مما عبیرہ سے کہے گی سبرینہ اور موید کی اس جھگڑے کے درمیان اگر مجھے پتا چلا کہ تمہارا کوئی ہاتھ ہے تو میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گی کہ تم کون ہو اور کس کی بیٹی ہو میں تمہارا وہ حشر کروں گی جو سب دیکھیں گے جیسے ہی سب کو پتا چلے گا کہ اس سب چیزوں کے پیچھے عبیرہ کا ہاتھ ہے تو عبیرہ کے ساتھ آگنے والے اپیسوڈز میں بہت برا ہوگا جہاں دکھایا جائے گا کہ حرون بھی اسے چھوڑ چکا ہے